السلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل نورین ہورین ورلڈ تو پھر آج ہے جی دوسرا روزہ جو کہ گزر کیا ہے ہمارا اور میں اب ایڈیٹ کر رہی ہوں دوسری روزے کو ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی تھی پہلی روزے کو ہم نے سمپل افتاری رکھی تھی بلکل سالن اور روٹی تو دوسری روزے کام میں نے کہا کہ چلو فاسٹ فورٹ بنا لیتے ہیں تو میں نے ٹیکوز بنائے تھے اور ساتھ میں میں نے چنہ چاڑ بنائی تھی رابیہ نے پکوڑے بنائے تھے اور ہم نے سب سے بڑا کام کیا تھا ہم نے چکن چرگے بنائے تھے جو کہ ہماری گھر میں صرف ہماری کے ہاتھ کے ہی سب کو بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم نے وہ مطلب ہماری دعوت ہو گئی تھی پوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پھر یہ ہمیں بنا رہی ہوں تیاری کریں یہ دکھیں ساتھ میں ہماری کا چرگے چڑے ہوئے میری نیشن وزارہ سارا کچھ کر کے ہم نے رکھ دیا تھا تو چرگے بنا رہی ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی ٹیکوز کی تیاری کر رہی ہوں پہلے چکن کو فرائی کر کے اس میں مسالے ڈال کے بیسک مسالے ہی میں نے ڈالیں اور یہاں پہ پیاز بہت سارا ڈالا ہے میں نے اور کاجر اور اس ہری میرچیں ڈالی ہیں بلیک پیپر میں نے اصل میں میں نے زائکہ اس کو بلیک پیپر سے دیئے بلیک پیپر زیادہ ڈالی گیا اور یہ سارا کچھ کر کے اس کو میں تھوڑی در کے لئے رکھ دوں گی چکن اچھے سے مطلب تھوڑی پک جائے گی اور پیاز بھی ہو جائیں گے تھوڑے نرم تو پھر اس کے بعد میں اس میں چیز ڈالوں گی اور اس کے اوپر میں نے ڈکنا رکھ کے اس کو کور کر دیا تھا کچھ در کے لئے گاجر مجھے تھوڑی لگ رہی تھی اصل میں میں نے اس میں شملہ ڈالنی تھی لیکن شملہ اور چکن کا زائکہ بہت کمبینیشن بہت اچھا بن جاتا ہے تو وہ پھر مجھے ملا نہیں بلکہ میں گئی تھی میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے شملہ ڈال دو اس نے کہا ہم بھجے ساری چیزیں ڈال دیں ہیں گار آئیوں تو پتہ چلے کہ نہیں تھی اور بہت تیز کل بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ تو پھر مجھے پتہ چلے کہ جی میں تو لائی نہیں ہوں اور دو دفعہ تو میں پہلی چیزیں منگواج جو کی تھی دوسری دفعہ کسی نے جانا نہیں تھا اس لئے پھر میں نے انہی چیزوں سے بدارہ کر لیا جی میں نے اس میں چیز ڈالکے کچھ دیر کے لیے اچھے کور کر دیا تھا اور پھر میں نے ساری چیزیں مکس کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیا تھا اب ہم بنا رہے ہیں دیی بلے دیی بلے نہیں چنہ چارٹ یہاں پہ پہلے میں نے دیلیا اس میں اچھے سے میں نے چارٹ مسالہ ڈالکے اور نمک ڈالکے اچھے سے مکس کر دیا چننہ میں نے ابال لیا تھے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا تھے ٹرماتر پیاز اگلے ہوئے آلو پھلکیاں جو جو چیزیں مطلب جو جو آپ ڈال سکتے ہیں جو جو آپ کو پسند دیں وہ ساری چیزیں آپ ڈال دیں میں نے یہاں پہ سارا کچھ ڈال دیا تھا اور یہاں پہ نورین صاحب نے پکڑا ہوا تھا کیمرہ اور ہلا ہلا کے جا رہے تھے ان کو میں بول رہی تھی کہ نہیں چپ کر کے کھڑے رو پکڑے رو لیکن نہیں سارا ہلا ہلا کے جا رہا تھا یہاں پہ میں نے دیوے گارا سارے چیزیں ڈال دی تھی اور اس کے بعد پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ اس میں تو میں نے پھلکیاں ڈالی نہیں ہے اپنی طرف سے میں سٹائل بنا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اس میں اچھا سٹائل بنا کے اس کو سائٹ پہ سٹ کر کے رکھ دیتی ہوں پھر مجھے یاد آیا کہ اس میں تو میں نے پھلکیاں ڈالی نہیں ہے پھر جلدی جلدی سے میں پھلکیاں لے کے آئی ہوں اور وہ نرم ہو گئی تھی تھوڑی آج مجھ سے لیکن اچھی لگ رہی تھی ٹوٹی نہیں ہے اچھی لگ رہی تھی پھر میں نے پھر اس کو دوبارہ سے ساری پلکیاں ڈال کے پھر دوبارہ سے سٹ کر کے پھر میں اس کا دیزائن بنا لیا تھا افتار میں یہ سب سے ہشی کی بات ہوتی ہے چنر چاٹھ ہمارے گر میں سب کو پسند آتی ہے مطلب ہر چھوٹے بڑے کو میرے تو میں جب بنا رہی ہوتی ہوں بچے میرے سکول سے آتے ہیں تو پھر انہوں نے کھانا کھا لیا تھا لیکن انہوں نے نکال نہیں ہمیں دو پلے پھر میں نے تھوڑی ایکسٹرہ ان کو نکال کے دے دی تھی انہوں نے کھا لیا تھا پھر شام کو بیٹھ لیا تھا بس انہیں بھی مطلب ایسی والی چیزیں چاہیے جو بس چلتے پھرتے کھا لیں بیٹھ کے پروپر روٹی نہیں کھانے انہوں نے بھی یہ شام کو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں افتار کرنے تو شکر ہے کہ روزوں میں کچھ یہ ایسے ان کا سسٹم ہو جاتا ہے مطلب روزیں ان کو بھی اس لیے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ نہیں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں لیکن ہم مطلب شربت نہیں بناتے شربت پہلے بہت زیادہ بناتے ہوتے تھے لیکن اب ہم شربت نہیں بناتے اس کی جگہ شیک بغیرہ سمودیز یا کیا کہتے ہیں اور کوئی مطلب املی آلو بھارے کی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ میں نے چاٹ میں ڈال لی ہے چاٹ مسالہ ڈال کے پھر مجھے اندر جا کے دیکھا ہے تو مجھے یاد ہے کہ اس میں تو بنے پاپٹی ڈالی نہیں ہے پھر میں نے اس میں پاپٹی ڈالی اور یہاں پہ میں ٹیکوز کی تیاری کر رہی ہوں میں یہاں پہ پیٹا بریڈ لے کے آئی تھی پیٹا بریڈ نہیں سوری اس کو کیا کہتے ہیں توٹیلا بریڈ لے کے آئی تھی آپ اس کی جو روٹیہ وہ بریڈ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں ٹوٹیلا بریڈ لے آئی تھی تو ٹوٹیلا بریڈ ایک بریڈ سے میں نے تین تین پیس علا کر لیا تھے آپ اپنے حساب سے کر لے تو یہاں پہ کامران صاحب سوکے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا کیا بنا رہی ہے پھر میں نے انہوں نے بتایا تھا وہ کیمرہ لے کے دیکھ رہے تھے کہ کیا کہ چاٹ بنی ہے ٹیکوز بن رہے ہیں اندیج کے چڑے ہوئے ہیں یہ مسالہ جو میں نے بنایا تھا اس کے اندر فل کر کے اس کو ایسے شیپ دینی ہے دیکھیں میرے پاس کوئی چکور برتن نہیں تھا تو یہ ہماری سلور کی بڑی ساری اتھال تھا تو میں نے اسی میں پھر رکھنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ان کو کوکنگ رینج میں رکھنا تھا یہاں پھر باری باری میں ساری بنا رہی تھی اس طرح ساری میری پوری ہو گئی اس کے اوپر پھر میں نے موزریلو اور چٹر چیز جو ہے وہ میں نے گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ سب کے اوپر تھوڑی تھوڑی ڈال لی میں نے اور ان کو تقریباً میں نے پری ہیٹ کر کے اوون کو ان کو میں نے رکھا تھا پندرہ سے بیس منٹ آپ اپنے حساب سے جتنا ہر ایک کو پتا ہوتا اس حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے ان کو پندرہ سے بیس منٹ رکھا تھا اور یہ دیکھیں جی ان کی شکل دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے بہت پیاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا اچھا تھا زائیکہ بھی بہت اچھا تھا سب نے مجھے لگا تھا کہ شاید اتنا کسی کو پسند نہیں آئیں گے لیکن سارے ختم ہو گئے تھے ایک بھی نہیں بچا تھا تو یہ ہماری گینرین دعوت تیار ہو گئی ہے یہاں پہ اممہ لگی ہوئی ہے جی اپنے چرگے اور اس کی اممہ جو بناتی ہے نا چرگہ چرگے سے زیادہ اس کی جو ڈیکوریشن ہوتی ہے نا وہ بہت اممہ اس پر زیادہ توجہ دیتی ہے اممہ کہتی ہے لوگ کے پہلے بندہ دیکھے گا تو اس کے بعد پھر وہ کھائے گا اس کو اچھا لگے گا تو اممہ فروٹس ڈرائی فروٹس ساری چیزیں مطلب ڈالتی ہیں اور وہ یہ کھٹا میٹھا سا اور تیکھا اور میٹھا سا جو کمبینیشن بن کے آتا ہے نا وہ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہاں پہ اممہ کا چرگہ تیار ہو گیا تھا یہاں پہ پکوڑے ہمارے شیف جو ہے رابیا جو کہ بہت اچھے پکوڑے بناتی ہمارے گھر میں ہمیشہ وہی پکوڑے بناتی ہے اس سے ہم پکوڑے بنواتے ہیں تو اس نے بنایا چرگہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اممہ نے بنایا تھا چارٹ میں نے بنائی تھی اور ٹیکوز میں نے بنائی تھی اور یہ میں نے ایکسپیریمنٹ بھارا چوکلیٹ میں ڈیبونے کا جو کہ فیل ہو گیا تھا جو کہ میرے بجو کو بہت پسند آیا تھا تو انہوں نے اٹھا اٹھا کے ساری ختم کر لی تھی پہلے ہی ساری یہ فروٹ چارٹ بھی اممہ نے بنائی تھی تو سوچس بگارہ کچھ میں نے مکس کر کے بنائی تھی تو آج یہ ہماری مطلب گارہ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنا کچھ بنا رہے ہیں ہم صبح سے لگے ہوئے صبح تو نہیں تقریباً ایک ڈیٹھ بجے سے ہم لگے ہوئے شام کو پھر ہم جب سارا دسترخان سجا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے آج بہت بڑی دعوت کی ہے تو ہم نے کہا ہاں گیر والوں کے لیے بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے نا تو ماشاءاللہ سے ہماری دوسری افتار بہت اچھی تھی ہم نے اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا تھا کہ بس ساری پھر ہم نے بالکلی زیادہ کی تھی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ